اتیک اور اشرف کی اتیا سے جڑی ہوئی ہر بڑی خبر ہر بڑا اپ ڈیٹ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اور سب سے بڑی خبر اس وقت کی جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اتیک اور اشرف کی اتیا کی سازش دراصل جیل میں بیٹھ کر رچی گئی تھی ہے بڑی خبر آپ کو میں بتا رہی ہوں نیوز ایٹین انڈیا کے اوپر آپ کہاں پر اتیک اور اشرف کی اتیا کی سازش رچی گئی تھی وہ ایکسکلوزیف خبر دیکھ پا رہے ہیں یہ خبر مل رہی ہے کہ جیل میں بیٹھ کر باقیدہ پلاننگ کی گئی تھی کہ اتیک اور اشرف کو کس طرح سے موت کے گھاٹ اتارنا ہے کیسے ان کے ہتیا کرنی ہے یہ بڑی خبر جیل میں بیٹھ کر باقیدہ سازش رچی گئی تھی اتیک اور اشرف کی ہتیا کی اور پھر کل کس طرح سے موت کے گھاٹ دونوں کو اتارا گیا گولیاں تابر توڑ برسائی گئی تو یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیل میں بیٹھ کر کے اتیک اور اشرف کی ہتیا کی سازش کو انجام دیا گیا تھا وہاں پر بیٹھ کر باقیدہ پلاننگ رچی گئی تھی کہ کس طرح سے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے ہتھیار کہاں سے لیے جائیں گے کون اس وردات کو انجام دے گا حملہ بر کون ہوگے یہ ساری کساری جو وردات ہیں وہ دراصل جیل میں بیٹھ کر اس پلاننگ کو انجام دیا گیا تھا اور بہت شاترانہ طریقے سے اور فول پروف پلان یہ جو بنایا گیا تھا اس کے بارے میں میرے سہی ہوگی اس وقت دیپاک بشت جوڑ گئے وہ آپ کو بتائیں گے دیپاک کون سی جیل تھی کون لوگ تھے جو اس حملے میں اس پوری پلاننگ میں شامل تھے بتائیے دیکھیں ابھی تک ہمارے سوطر جو بتا رہے ہیں کیونکہ یہ جیل کے اندر بیٹھے ایک ایسے مافیا کی کرتود بتا رہے ہیں کیونکہ اس کی ساجش ہے جس نے جیل کے اندر بیٹھ کر عطیق کی مردر مستری کے لیے پوری پلاننگ کری تھے اس کے لیے بقاعدہ جو حملہ ورد تھے ان کو یہاں پر ہتھیار مہیا کرائے گئے تھے کیونکہ جو اب تک کی پوستاش میں آیا ہے جانکاری کی مطابق تو ایک ایسے مافیا کا نام سامنے آ رہا ہے جو گینگسٹر ہے اور اس کے بعد پولیس کی ٹیمیں جو ہے اس کے پورے نیٹ وک کو کھنگال رہی ہے کیونکہ جس طرح سے ہتھیار مہیا کرائے گئے تھے آٹومیٹک پسٹل اپلپ کرائے گئے تھی پورا ریکی کی گئی تھی کی کس طرح سے میڈیا کے سامنے اتھی کو لیا جاتا ہے اور کیسے اسے جیل سے دوسری جگہ میڈیکل کے لیے جس طرح سے لیا جاتا ہے جب کہا پر سازش رچی گئی وہ بات پتا چل چکی ہے تو دیڑھ سبیر وہ نام بھی سامنے آئے گا جس میں اتیک اور اشرف کے مرڈر کی اس پوری پلاننگ کو انجام دیا گیا کون سی جیل تھی کون لوگ تھے اس کے پیچھے کی کیا وجہ تھی لیکن دیکھئے میں پھر سے آپ کو بتاؤں میرے ساتھ دیپک تو جڑے وہ ہیں ہی امید بھی ہیں اور میں شالینی خود گھٹنا اس طل پر اب بھی موجود ہوں پرسو جب اتیک اور اشرف کو میڈیکل کے لیے لے آیا گیا تھا یہیں کولوین ہسپیٹل میں تب بھی میں موجود تھی اور کل جس وقت اس حتیہ کانٹ کو انجام دیا گیا میرے سیوگی کیامرہ لے کر وہاں پر خود موجود تھے نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم وہاں پر موجود تھی اور ہمارے کیامرے میں ریکارڈ ہوئی اتیک اور اشرف کی وہ جو خوفناک مرڈر ہوا تھا اس کی ہر تصویر کیامرے میں ریکارڈ ہوئی کل رات دس بچ کر پہ تیس منٹ کیے پوری گھٹنا ہے اور تب سے لے کر کہ اب تک اگر میں آپ کو بتاؤں بارہ گھنٹے سے اوپر کا ایبقت بھی چکا ہے تیرہ گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے اور لگاتار نیوز ایٹین انڈیا نہ صرف اس پوٹ پر موجود ہے میں تو ابھی ہوئی یہاں پر کولوین ہسپیٹل کے باہر لیکن میرے سیوگی آمیت نے باقاعدہ جا کر کے جہاں دفنائے جائے گا بوڈی کو اس جگہ کا بھی جائزہ لیا دیپک آپ کو حملہوروں کے بارے میں ہر جانکاری دے رہے ہیں اور ہمارے کیامرے پر یہ ریکارڈ ہوا تھا میرے سیوگی آمیت اپنے کیامرہ پرسن کے ساتھ اندر کولوین ہسپیٹل میں موجود تھے اور جب اتیق سے سوال پوچھا جا رہا تھا اس میں نیوز ایٹین انڈیا کا مائک بھی آپ کو صاف طور پر دکھائی دے گا اور چشم دیدوں میں اس میں نیوز ایٹین انڈیا کے جو کیامرہ پرسن ہے وہ بھی ہے جیسے اس گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا جیسے اس ہتیا کانٹ کو انجام دیا گیا میرے کیامرہ پرسن نے خود کیامرے پر آ کر وہ جو کیامرے کے پیچھے کل تک رہا کرتا تھا اس نے کیامرے پر آ کر یہ بتایا کہ کس طرح سے اس ہتیا کانٹ کو انجام دیا گیا کیسے آتیک اور اشرف کے اوپر گولیاں برسائی گئی جو شخص سامنے کھڑا ہوتا ہے چشمدید جو ہوتا ہے اسی وہی چھیک ڈنگ سے بتا سکتا ہے کہ وہاں پرتم درشتیاں کیا لگ رہا تھا کیا بات چیت ہوئی تھی ہملاور جب وہاں پر پہنچے تو ان کی body language کیسی تھی آپس میں کیا ان کا تالمیل تھا تمام چیزیں جو بھی بات تھی نیوز ایٹین انڈیا کے کیامرے کے اوپر کال رات ساڑھے درف بجے قید ہو گئی تھی اور تب سے لے کر کہ ابھی تک جتنی بھی ابھی حرکتیں پریاغ راج کے اندر ہوئی ہے ہملاوروں کے گھروں پر جو کچھ چل رہا ہے یا اتیق کو لے کر جو کچھ جانکاری ہے وہ ہر اپ ڈیٹ تب سے لے کر اب تک نیوز ایٹین انڈیا لگاتار اب تک پہنچا رہا ہے اور یہ اب تک تیرہ گھنٹے سے زیادہ کی قبرج ہو چکی ہے ہم اب بھی تھکے نہیں ہیں اور ہر جگہ ہم اب بھی تھکے نہیں ہیں اور ہر جگہ جہاں سے اس سے سمبندت کول بھی خبر مل رہی ہے وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں